بچھلا کچھ سدا سے کہ رتھی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا دنیا کومیڈی کے شہنشاہ افسردہ چہروں پر مسکرات بکھیرنے کے ماہر پاکستان کے لیجنڈ اداکار عمر شریف دنیا بھر میں اپنے کروڑوں مددہوں کو سوگوار چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے چار دہائیوں سے زائد شو بیز انڈسٹری پر راج کرنے والے کومیڈی کنگ عمر شریف کو شانہ انداز میں سفر آخرت پر روانہ کیا گیا چھے اکتوبر سہ پیر تین بجے کلفٹن بلوگ تھری کراچی میں واقع عمر شریف پارک میں ان کی نماز جنازہ داک کی گئی نماز جنازہ کی امامت معروف علم دین اور سیلانی ویلفر انٹرنیشنل کے چیرمن مولانا محمد باشیر فاروقی نے کی اس موقع پر جنازہ گاہ میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی پارک کے باہر بھی عوام کا جمع غفیر تھا اپنے محبوب فنکار کو الودا کرنے والوں میں بوڑے بچے خواتین اور نوجوان سبھی شامل تھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے عوام کا سمندر عمر آیا ہو مبسرین کے مطابق یہ جنازہ کراچی کی تاریخ میں کسی فنکار کا سب سے بڑا جنازہ تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور اپنے ہر دل عزیز فنکار عمر شریف سے اپنی والہانہ محبت کا حق ادا کیا نماز جنازہ اور تدفین میں گورنر سندھ عمران اسماعیل وزیر اطلاع سندھ سعید گنی ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضہ وحاب وزیرالہ سندھ کے معاون خصوصی وقار مہدی سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فاروق ستار آرس کانسل آف پاکستان کے صدر محمد احمد شاہ سمیت سیاسی اور سماج شخصیات فنکاروں مذہبی رہنماؤں عدیبوں دانشوروں اور مدناوں سمیت شہریوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر سیکلورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے جبکہ فلائی اداروں سیلانی ایدھی چیپا جے ڈی سی اور الخدمت کی جانب سے کیمپ بھی لگائے گئے تھے نماز جنازہ کے بعد عمر شریف کی میت کو ایمبولنس کے ذریعے کافلے کی شکل میں ان کی آخری آرامگاہ کی طرف لے جایا گیا اس موقع پر ہر آنکھ اشکبار تھی فخر پاکستان اور عظیم فنکار عمر شریف کی میت جب عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر پہنچی تو جنازے کو کاندھا دینے کے لیے لوگوں کا رش لگ گیا اور افرا تفری مج گئی اس صورتحال پر سیکلورٹری اہلکاروں نے بڑی مشکل سے قابو پایا قومی پرچم میں لپکی میت کو نعرہ تکبیر اور کلمہ تیبہ کی صداوں میں قبر تک لے جایا گیا اس موقع پر فنکار برادری اپنے محسن کو خراج عقیدت پیش کرتی رہی تدفین کے موقع پر امتہائی رکتامیز مناظر تھے فنکاروں اور مدہوں سمیت کئی لوگ زہر و قطار رو رہے تھے تدفین کے بعد معروف اینکر وسیم بادامی اور نامور قوال امجد سابری کے بائی تلہ سابری نے مشہور زمانہ کلام اے سبز گمبد والے پیش کر کے سمہ بان دیا جس کے بعد دعا مغفرت کی گئی حرفاً مولا اداکار عمر شریف کو ان کی آخری خواہش اور وسیعت کے مطابق حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے متصل آہاتے میں صبرت خاک کر دیا گیا واضح رہے کہ اس سے پہلے یہاں کسی فنکار کی قبر نہیں ہے اپنی زندگی میں بے پناہ شہرت و مقبولیت پانے والے عوامی فنکار عمر شریف اس لحاظ سے یقیناً خوش قسمت ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی انہیں زبردر وزیرائی ملی سرکاری پروٹوکول ملا لیکن قدرت کی طرف سے جو عزاز اور مرتبہ انہیں ملا وہ ہر کسی کو نہیں ملتا اور وہ عزاز یہ ہے کہ عمر شریف آج حضرت عبداللہ شاہ غازی جیسی عظیم ہستی کے پہلو میں آرام پڑی ملی موسیقا موسیقا موسیقا